کراچی کے شہنشاہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں نام مبارک ہے آپ کا سید عبداللہ کنیت کیا ہے ابو احمد لقب کیا ہے الاشتر سید محمد نفس لکیہ آپ کے والد کا نام ہے سید عبداللہ مہرز کے آپ پوتے ہیں پانچویں پشت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نصب مبارک جا کر ملتا ہے پورا سلسلہ بیان کرتا ہوں سید ابو محمد عبداللہ الاشتر بن سید محمد نفس ذکیہ بن عبداللہ مہرز بن سید حسن مصنع بن حضرت امام حسن بن حضرت علی بن عبی طالب ولادت باسعادت 98 ہجری میں مدینہ پاک زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں ہوئی آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت آپ کے والد محترم نے کی سرزمین سندھ میں آپ کی آمد کب ہوتی ہے دوسری صدی ہجری میں بن امیہ کی حکومت ختم ہو چکی تھی 138 سنی ہجری میں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے والد محترم نے اباسیوں کے خلاف خروج کیا اپنی دعوت خلافت کی تحریک آپ نے مدینہ پاک سے شروع کی اور اپنے بھائی حضرت ابراہیم بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ کو اس غرض سے بسرہ کی جانی بھیجا یہ وہ دور تھا جس میں سعدات و اہلِ بیت کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جارہا تھا خلیفہ منصور عباسی نے سعدات کو قتل کرنے کی سادشیں شروع کر دی سعدات کرام کی قتل عام میں کوئی قصر باقی نہ رکھی حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کو ان کے والد مدینہ پاک سے بسرہ اپنے بھائی عبرائم بن عبداللہ کے پاس بھیجتے ہیں یہاں سے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ عراق سے ہوتے ہوئے اپنے وطن عزیز کو ہمیشہ کیلئے خیر بات کہتے ہیں اور سرزمین سندھ کی طرف رکھ کرتے ہیں آپ کو اسلام کی تبلیغ بہت عزیز تھی آپ نے ہجرت کر کے بارہ سال سرزمین سندھ میں اسلام پھیلانے کی کوشش کی اور یہاں کے ہزاروں مقامیوں کو مسلمان کیا حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ جب تشریف لائے تو ساتھ میں گھوڑے لے کر آئے آپ کو گھوڑوں کا تاجیر سمجھا گیا بہ آسانی آپ سرزمین سندھ میں داخل ہو گئے جو ہی آپ نے سرزمین سندھ میں قدم رکھا تو یہاں کے باشندوں نے آپ کی بڑی تعظیم کی آپ کی بڑی مقبولیت ہوئی کیونکہ سادات و اہل بیت میں آپ واحد حسی تھے جن کی آمد سب سے پہلے ہوئی سندھ کے گورنر عمر بن حفظ جو عباسی خلیفہ منصور کی طرف سے گورنر مقرر کیے گئے تھے لوگوں نے ان کے پاس جا کر شکایت کی عمر بن حفظ نے کوئی کاروائی نہیں کی بلکہ محبت و عقیدت کا اظہار کیا یہاں تک کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کر کے ان کے ہاتھ پر آپ کی بیعت کی اور آپ کی حمایت کی حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے والد محترم کو پندرہ رمضان ایک سو پینتالیس سن ہجری مدینہ پاک میں شہید کیا گیا اور آپ کے چچا کو بسرہ میں شہید کر دیا گیا اب اس دور کے اندر حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ سندھ کے ساحلی علاقے میں تشریف لے گئے آپ کی مسلسل تبلیغ کی برکت سے بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کیا اور آپ کے مریدوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کہ ایک نمائیہ کرامت میٹھے پانی کا وہ چشمہ ہے جو آپ کے مزار پر انوار کی نیچے پہاڑی کی نچلی جگہ سے ابل رہا ہے اور اللہ کے ہزاروں بندے سیراب ہوتے ہیں اس چشمے کے مطالق یہ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کو جب ان کے کچھ مرید پہاڑ پر دفن کر چکے تو ان کے دل نہیں چاہتے تھے کہ مرشید کو چھوڑ کر کسی اور جگہ جائیں تو انہوں نے مزار پر انوار کے قریب ہی ریاحش اختیار کر لی مگر میٹھا پانی پینے کے لیے نہیں تھا بہت تکلیف تھی آخر ایک دن ان سب نے سخت پیاس اور مایوسی کے عالم میں اللہ پاک کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کا واسطہ دے کر دعا مانگی اور پانی ملنے کی درخواست کی اسی رات حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ نے ان مریدوں میں سے ایک بوڑے شخص کو خواب میں جلوہ دکھایا اور ارشاد فرمایا اللہ پاک نے تمہاری مشکل حل کر دی تمہارے لیے پہاڑی کی نچلی جگہ میں پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے سبحان اللہ مرید فجر کی نماز کے بعد نیچے اترے تو کیا دیکھا تھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ اُبل رہا تھا سبحان اللہ ایک سو اکیون سنی ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی اور آپ کو سپردے خاک کیا گیا حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالیٰ لے کر اور سمبارک ہر سال کراچی میں بیس اکیس بائس ذو الحجت الحرام بڑی شان و شوقت کے ساتھ ہوتا ہے اور لاکھوں عقیدت مند کراچی سندھ اور دیگر علاقوں سے شریک ہونے کے لیے آتے ہیں اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے فیضان سے اللہ تعالیٰ ہمیں مالا مالا فرمائے آمین